بحیثت کے وقت عالم کی حالت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ عالم کے لئے مبعوث ہوئے یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام عالم پر جہالت کی تاریخی چھا رہی تھی وحشت و درندگی کا دنیا پر تسلط تھا انسانیت، تہذیب، اخلاق کے نام شاید ان کتابوں میں نظر آ سکتے تھے مگر دلوں پر کوئی اثر نہ تھا ایک بنی اسرائیل تو مسیح علیہ السلام سے بھی پہلے سامپ اور سامپ کے بچے کہلانے کے مستحق ٹھہر چکے تھے اب مسیح علیہ السلام کی لانت سے ظاہری شکل و صورت کے سوا ان میں آدمیت کا ذرہ بھی نشان باقی نہ رہا تھا اور ہمسایہ قوموں کے اثر سے ان میں بت پرستی قائم ہو چکی تھی دو یورپ میں جہالت و وحشت کا دور دور آ تھا انگلستان میں بریٹن اور سیکسن وحشی قومیں آباد تھیں نور تھمبرلینڈ، میڈلینڈ، کیونٹیز، نورفوک، سوفوک، سسسکس اس لائے انگلستان میں ورڈن بودھ کی پرستش ہوتی تھی فرانس، برن ہیلڈ، سگفورٹ، فریڈی گوٹنڈی، ہیل ہی روک، نصف پور افسانہ زمانے میں تھا جبکہ پادریوں کے ایماں سے بہت سی بےہدگیاں روا رکھی جاتی تھی فرانس ہمیشہ سیکسن قوم سے دریائے عذب پر معارکہ آرہا رہتا تھا یہ لڑائی سات سو بیاسی عیسویں کے بعد تک جاری رہی جبکہ ساڑھے چار ہزار سیکسن قیدی نہائیت بے رہمی سے شہر ورڈون میں ہلاک کیے گئے ہنگری ان دنوں انتہا درجے کی وحشی اور ناشاہستہ آوارا قوم کے ہاتھوں میں تھا جس کو وحشیانہ اور ظالمانہ وسائل سے اپنے مذہب میں لایا گیا تھا تین ایران پر مجھوکیا کا زور تھا جنہوں نے زن، ذر، زمین کے وقف فام کر دینے سے اخلاق اور انسانی ترقیات کو ملیہ میٹ کر دیا چار ہندوستان میں پرانوں کا زمانہ شروع ہو گیا تھا اور بام مارگی فرقہ کا بو یافتہ تھا وہ اپنے گندے اصولوں کی طرف بندگان خدا کی رہبری کرتے تھے مندروں میں زن و مرد کی برہنگی کی تماثیر دنا کر رکھی جاتی تھی اور انہی کی پرستش کی جاتی تھی عبادت خانوں کی درو دیوار پر ایسی سرہ پر فہش تصویریں کندہ کی جاتی تھی جن کے تصور سے ایک محذب شخص کو نفرہ تانی چاہیے چین کے باشندوں نے اپنے ملک کو آسمانی فرزند کی بادشاہت سمجھ کر اللہ سے مو موڑ لیا تھا ہر کام کے بدھ جدہ جدہ مقرر تھے کوئی بارش کا کوئی اولاد کا کوئی جنگ کا کوئی امن کا اور ہر ایک بدھ کو سزا دینا بھی بادشاہی کے اختیار میں تھا کنفیوشیس کو چین کا مسلح سمجھا جاتا ہے لیکن اس وقت اس کا بھی ظہور نہ ہوا تھا چھے مصر میں عیسائیت زوروں پر تھی مسیح علیہ السلام کی شخصیت اور اہنیت کی تعریف و تحدید توہد و تفریق کے متعلق روز روز نئے نئے اعتقاد پیدا ہوتے نئے نئے فرقے بنتے تھے ایک فرقہ دوسرے فرقے کی تکفیر کرتا اپنے مخالف کو قتل کرنے اور آگ میں جلانے سے بھی دریغ نہ کرتا تھا یہ مختصر حالت ان ممالک کی ہے جو زبرتست حکومتوں اور شریعتوں کے زیرے اثر تھے اور جن میں سے ہر ایک کو بجائے بزعم خود علم و تہذیب کے بڑے بڑے تعوی تھے اور ساتھ عرب کا قیاس انہی ممالک پر کر لیجئے اور قیاس کرتے ہوئے یہ بھی ملحوظ رکھیے کہ یہ ایسا ملک تھا جہاں صدیوں سے نہ کسی بادشاہ کا تسلط ہوا تھا نہ کوئی اثر قانون نے ڈالا نہ کوئی حادی ان کی ہدایت کے لیے پہنچا تھا اس حیوانی آزادی پر بے علمی جہالت اور اقوام میں متمدنہ سے علہدگی اور اجنبیت نے ان کی حالت کو اور بھی زیادہ تباہ کر دیا تھا اس بدترین حالت ہی نے ان کو زیادہ تر واجب الرحم ٹھہرایا اور رب العالمین نے اصلاح عالم کا آغاز اسی جگہ سے ہونا پسند فرمایا اپنے کمبے میں تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ربانی کے موافق تبلیغ عام کا کام شروع فرما دیا قریبی رشتہ داروں کو سمجھانے کا حکم قرآن مجید میں خصوصیت سے تھا وَأَنْزِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شورہ آیت نمبر دو سو چودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز سب کو کھانے پر جمع کیا یہ سب بنی حاشم ہی تھے ان کی تعداد چالیس یا ایک کم یا زیادہ تھی اس روز ابو لہب کی بکواس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کرنے کا موقع ہی نہ ملا اس لیے دوسری شب پھر انہی کو دعوت دی گئی جب سب لوگ کھانا کھا کے دودھ پی کے فارغ ہو گئے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھرانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اے حاضرین میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بہبودی لے کر آیا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ یا رب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور افضل کوئی شہ لائیا ہو مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی دعوت دوں بتلاو تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا یہ سن کر سب کے سب چھپ رہ گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا تم اس کی بات مانا کرو اور جو کہا کرے سنا کرو یہ فقرہ سن کر مجمع خوب کھل کھلا کر ہنسا اور ابو طالب سے تمسخر کرنے لگا دیکھو محمد تمہیں کہہ رہا ہے کہ آج سے تم اپنے فرزند کا حکم مانا کرو پہاڑی کا ویز اور اہل مکہ کو عام تبلیغ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفہ پر چڑھ کے لوگوں کو پکارنا شروع کیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے بتلاو کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا جانتے ہو سب نے ایک آواز سے کہا ہم نے کوئی بات غلط یا بے غدا تیرے موں سے نہیں سنی ہم یقین کرتے ہیں کہ تُو صادق اور امین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور تم اس کے نیچے ہو میں پہاڑ کے ادھر ادھر بھی نظر کر رہا ہوں اچھا اگر میں یہ کہوں کہ رہزنوں کا ایک مسلح گروہ دور سے نظر آ رہا ہے جو مکہ پر حملہ آور ہوگا کیا تم اس کا یقین کر لوگے لوگوں نے کہا بے شک کیونکہ ہمارے پاس تیرے چیسے راست باز آدمی کے جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں خصوصا جبکہ وہ ایسے بلند مقام پر کھڑا ہے کہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے تمثیلاتِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی اب یقین کر لو کہ موت تمہارے سر پر آ رہی ہے اور تم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میں عالم آخرت کو بھی ایسا ہی دیکھ رہا ہوں چیسا کہ دنیا پر تمہاری نظر ہے اس دل نشین ویس سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ نبوت کے لیے ایک مثال پیش کریں کہ کس طرح ایک شخص عالم آخرت کو دیکھ سکتا ہے جبکہ ہزاروں اشخاص نہیں دیکھ سکتے تبلیغ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام طور پر سمجھانا شروع کیا ہر ایک میلے ہر ایک گلی کوچے میں جا جا کر لوگوں کو توحید کی خوبی بتلاتے بتوں پتھروں درختوں کی پوجہ سے روکتے بیٹیوں کو مار ڈالنے سے ہٹاتے زنا سے منع کرتے جوا کھیلنے سے لوگوں کو روکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنے جسم کو نچاست سے کپڑوں کو میل کچیل سے زبان کو گندی باتوں سے دل کو جھوٹے اعتقادوں سے پاک و صاف رکھیں وعدہ اور اقرار کی پابندی کریں لین دین میں کسی سے دغانہ کریں اللہ کی ذات کو نقص سے عیب سے آلودگی سے پاک سمجھیں اس بات کا پختہ اعتقاد رکھیں کہ زمین آسمان چاند سورج چھوٹے بڑے سب کے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں سب اسی کے محتاج ہیں دعا کا قبول کرنا بیمار کو صحت و تندرستی دینا مرادیں پوری کرنا اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا فرشتے اور نبی بھی اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے منڈیوں اور میلوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ فرمانا عرب میں یاکاز عینیہ اور ذل مجاز کے میلے بہت مشہور تھے دور دور سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر جاتے اور میلے میں آئے ہوئے لوگوں کو اسلام اور توہید کی دعوت فرمایا کرتے تھے قرآش کی مخالفت مغرور قرآش کو جو عرب میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے جیسے سمندر میں ویل مچھلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویض پسند نہ آیا وہ نبوت کا مفہوم سمجھنے سے قاسر تھے اور بھئید سمجھتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کوئی انسان انسانوں کے سمجھانے کے لیے آئے وہ جزاؤ سزائے آمال کے قائل نہ تھے اس لیے یہ تعلیم کے موت کے بعد آمال کی جواب دہی ہوگی ان کے نزدیک بلکل قابل تمسخر تھی وہ خاندان اور شرافت بزرگان پر نہایت مغرور تھے اور انہیں اسلامی مساوات اور اسلامی اخوت کا قبول کرنا ایک قسم کی حکارت اور زلت محسوس ہوتی تھی ان میں اکثر قبائل بنو حاشم سے مخالفت رکھتے تھے اور دشمن قبیلے کے ایک شخص کی تعلیم پر چلنا انہیں آر معلوم ہوتا تھا وہ بدپرستی پر بالکل قانے تھے اور اس سے برتر کسی مذہب میں کسی خوبی کا امکان بھی ان کے تصور میں نہ آتا تھا وہ زنا جوا رہزنی قتل قہد شکنی آوارگی ہر ایک قانون و قائدے کی بندش و قیود سے آزاد رہنے بے شمار عورتوں کو گھر میں ڈال رکھنے کے حادی تھے اور اسلام کا قانون ان کو اپنی پیاری عادات کا دشمن معلوم ہوتا تھا اس لیے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر باندھی اور اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کا فیصلہ کیا اسلام کے خلاف تدبیریں اول تدبیر یہ اختیار کی گئی کہ اسلام لانے والوں کو سخت عذیت دی جائے تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ واپس آ جائیں اور نئے لوگ اسے اختیار نہ کریں قریش نے اسلام لانے والوں پر جو مظالم کیے انہیں جو تکالیف اور عذیتیں دی ان کا مفصل بیان دشوار ہے مختصر طور پر ان کے عذاب دہی کے طریقوں اور چند بزرگواروں کا حال مذکور ہوتا ہے اسلام لانے والوں پر قریش کے جوروں سے تم ایک بلال رضی اللہ عنہ وہ حبشی تھے امیہ بن خلف کے غلام تھے جب امیہ نے سنا کہ بلال رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں گونہ گونہ عذاب ان کے لیے ایجاد کیے گئے گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دی جاتی اور وہ مکہ کی پہاڑیوں میں انہیں لیے پھرتے رسی کا نشان گردن پر نمائیہ ہو جاتا وادی مکہ کی گرم رید پر انہیں لٹا دیا جاتا اور گرم گرم پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا مشکیں باندھ کر لکڑیوں سے پیٹا جاتا دھوپ نے بٹھلایا جاتا بھوکا رکھا جاتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سب حالتوں میں احد احد کنارے لگاتے رہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا اور اللہ کے لئے آزاد کر دیا دو ہمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے ابو جہل نے انہیں گونہ گونہ عذاب پہنچائے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مار کھاتے عذاب سہتے دیکھا فرمایا یاسر کے گھرانے والو سبر کرو تمہارا مقام جنت ہے کمدخت ابو جہل نے بی بی سمیہ کے اندام نہانی میں نیزہ مارا اور اسے جان سے مار ڈالا تین ابو فقیہ جن کا نام افلاح رضی اللہ عنہ ہو تھا کہ پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں پتری لی زمین پر گسیٹا جاتا چار خباب بن ارد رضی اللہ عنہ ہو کے سر کے بال کھینچے جاتے گردن مروڑی جاتی گرم پتھروں سے بارہا آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا پانچ یعینہ زنیرہ نہدیہ اور امن عبیس رضی اللہ عنہ بیچاری لونڈیاں تھی اور ان کے سنگ دل آقا ان کو ایسی ہی سخت وحشیانہ سزائیں دیا کرتے تھے قریش کا یہ سلوک غلاموں اور ضعیفوں کے ساتھ ہی نہ تھا اپنے فرزندوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی وہ ایسی ہی سنگ دلی کا برطاو کیا کرتے چھے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خبر ان کے چچا کو ہوئی تو وہ کمدخت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کھجور کی صف میں لپیٹ کر باندھ دیتا اور نیچے سے دھوا دیا کرتا ساتھ مصاب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کی ماں نے گھر سے نکال دیا تھا اسے جرم میں کہ وہ اسلام لے آئے تھے اور آٹھ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کو قریش گائے اونٹ کے کچھے چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیتے تھے بعض کو لوہی کی ذرہ پہنا کر جلتے جلتے پتروں پر گرا دیا کرتے تھے غرض ایسی وحشیاں نہ سزائیں دیتے تھے کہ صرف اسلام کی صداقت ہی ان کا مقابلہ کر سکتی تھی پہلی امتوں نے تو کھوٹے سکے لے کر انبیاء علیہ مسلم کو گرفتار اور قتل تک کرا دیا تھا خان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کی بد سلو کی بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تاکہ رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گھر کے دروازے پر آفونتیں پھینکی جاتیں تاکہ صحت و جمعیت خاطر میں خلل پیدا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر فرما دیا کرتے کہ فرزندان عبد مناف حق ہمسائیگی خوب ادا کرتے ہو ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا چشم دید بیان ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اقبہ بن عبی معیت آیا اس نے اپنی چادر کو لپیٹ دے کر رسی جیسا بنایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال دیا اور پیچ در پیچ دینے شروع کیے گردن مبارک بہت پھینچ گئی تھی تہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اتمینان قلب سے سجدے میں پڑے ہوئے تھے اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے دھکے دے کر اقبہ کو ہٹایا اور زبان سے یہ آیت پڑھ کر سنائی اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُوذَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَتْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ سورہ المومن آیت نمبر اٹھائیس یعنی کیا تم ایک بزرگ آدمی کو مارتے ہو اور صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے اور تمہارے پاس اپنے روشن دلائل بھی لے کر آیا ہے چند شریر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لپٹ گئے اور ان کو بہت زدو قوب کیا ایک دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانِ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے قریش بھی سہنِ کعبہ میں جا بیٹھے ابو جہل بولا کہ آج شہر میں فلان جگہ اونٹ زبا ہوا ہے اوجڑی پڑی ہوئی ہے کوئی جائے اٹھا لائے اور اس کے اوپر دھر دے شقی اقبا اٹھا نچاست پھری اوجڑی اٹھا لائیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو پشت مبارک پر رکھ دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو رب العزت کی جانب متوجہ تھے کچھ خبر نہ ہوئی کفار ہنسی کے مارے لوٹے جاتے تھے اور ایک دوسرے پر گرے جاتے تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی بھی موجود تھے کافروں کا حجوم دیکھ کر ان کو تو حوصلہ نہ پڑا مگر معصومہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں انہوں نے باپ کی پشت سے اوجڑی کو پرے پھینک دیا اور ان سنگ دلوں کو سخت سست بھی کہا ایداری ثانی کی باقائدہ کمیٹیاں قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر جو جو رو ستم ہو رہے تھے اسے ہنوز نہ کافی سمجھا اس لیے بجائے متفرد کوششوں کے اب باقائدہ کمیٹیاں بنائی گئیں مستحزین کی جماعت ایک کمیٹی قائم ہوئی جس کا امیر مجلس ابو لہب تھا اور مکہ کے پچیس سردار اس کے ممبر تھے اس کمیٹی میں حل طلب سوال ایک یہ دی تھا کہ جو لوگ تور طرح سے مکہ میں آتے ہیں انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہا جائے تاکہ لوگ ان کی باتوں میں نہ پھنسیں اور ان کی عظمت کے قائد نہ ہوں ایک نے کہا ہم بتلایا کریں کہ وہ کہن ہے ولید بن مغیرہ جو ایک خرانٹ بٹھا تھا بولا میں نے بہتیرے کہن دیکھے ہیں لیکن کہاں تو کہنوں کی تک بندیاں اور کجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہم کو ایسی بات نہ کہنی چاہیے جس سے قبائل عرب یہ سمجھ لیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں ایک نے کہا ہم اسے دیوانہ بتایا کریں گے ولید بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانگی سے کیا نسبت ہے ایک بولا اچھا ہم کہیں گے وہ شاعر ہے ولید نے کہا ہم جانتے ہیں کہ شیر کیا ہوتا ہے اسناف سخن ہم کو بخوبی معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو شیر سے ذرا مشابہت نہیں ایک بولا ہم بتایا کریں گے کہ وہ جادوگر ہے ولید نے کہا جس طہارت و لطافت و نفاست سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتا ہے وہ جادوگروں میں کہا ہوتی ہے جادوگروں کی منحوس صورتیں اور نجسادتیں الگ ہی ہوتی ہیں دشمنوں کا عجز حان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف سے تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی شہادت اب سب نے عاجز ہو کر کہا چچا تم ہی بتلاو کے پھر کیا کہا جائے ولید نے کہا سچ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نیاجب شیرینی ہے اس کی گفتگو نورس حلاوت ہے کہنے کو تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کلام ایسا ہے جس سے باپ بیٹے بھائی بھائی شہر و زن میں جدائی ہو جاتی ہے اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے آخر اس کمیٹی نے مندرجازیل ریزیلیوشن یعنی قراردار پر اتفاق کیا دشمنوں کے ریزیلیوشن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے دکھ کیا جائے بات بات میں اس کی ہنسی اڑائی جائے تمسخور اور عیزہ سے اسے سخت تکلیف دی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا جمجھنے والوں کو انتہا درجے کی تکالیف کا شکار کیا جائے بکیہ اگلی ویڈیو میں سنیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ